السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی ڈی نیوز اور میں ہوں محمد آمیر سب سے پہلے بولیٹن میں سندھ اسمبلی کے حلقے پی ایس گیارہ کے زمنی انتقابات میں پی پی کو اپنے ہوم گراؤنڈ پر شکست کا سامنا کرنا پڑا جبکہ گرین ڈیموکریٹک الائیس کے امید بار نے ساڑھے پانچ ہزار ووٹوں سے میدان مار لیا غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق زمنی انتقابات کے تمام پولنگ اسٹیشنز کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق جی ڈی اے کے موظم علی اکتیس ہزار پانچ سو ستاون گوٹ لے کر کامیاب قرار پائیں اس کے برعکس پیپولز پارٹی کے امید بار چمیل سومرو چھپیس ہزار اکیس گوٹ ہی حاصل کر سکے وزیر آزم عمران خان سے علمہ کے وقت کی اہب بلاخات ہوئی وزیر آزم عمران خان نے مدرسہ ریفارمز پر علمہ کو اعتماد میں لیا تفصیلات کے مطابق وزیر آزم عمران خان سے علمہ کے وقت کی اہب ملاقات ہوئی ہے وزیر آزم نے علمہ کی مشاورتی لازکی صدارت کی اس وقت پر پرویس خٹک، فردوس، عاشق، ایوان، نئی ملحق اور اعجاز چودری بھی شریک تھے شمالی شام میں جنگ بندی کے لیے ترکی کے ساتھ امریکی محایدے کے بعد ترکی نے شام میں ایک سو بیس گھنٹے کے لیے جنگ بندی کر دی وزیر آزم نے بھی شام میں فوجی آپریشن لوکنے کی تذریک کر دی ہے ازھر علی کو قومی ٹیسٹ کا کپتان مخرر کر دیا گیا ہے جبکہ قومی ٹی ٹی ٹیم کی کپتانی بابر آزم کے سکرد گردی گئی ہے سری لنگا کی ناتوجر بیکار ٹیم کی ہاتھوں عزیب ناب شکست کے بعد سرپراز عیبت کے ستارے گردش میں ہیں اور انہیں ایک ساتھ تینوں فارمیٹس کی کپتانی سے ہٹا دیا گیا ہے 20 اکتوبر کو زن میں موٹر سائیکل پر ڈبل تھواری پر پابندی آئیت کر دی گئی چہلنگ کے موقع پر اسلحہ لے کر چلنے اور نمائش پر پابندی آئیت پانچ افراد اور اس سے زائد کے اشتماع اور نفرت آمیش تخاویر پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی نیمنتہ ایس ایس چو اور ان کے پرائیوٹ بیٹروں کے خلاف سخت ترین ایکشن لینے کا فیصلہ خفیہ ٹی میں تشکیر دے دی گئی گرفتار کرنے کا حکم پندو آخل میں شاہر کے ہاتھوں بی بی قتل ملزم آلہ قتل سمیت گرفتار مقتولہ کی لاش پوس مارٹرم کے بعد برسہ کے حوالے کر دی گئی ملزی میں حکومت کی طرف سے لگائے گئے ٹیکس، مہنگائی، بیروزگاری، بجلی، گیس، پیٹولگی قیمتوں میں اضافے کے خلاف انجومن تاجران کا ریلوے چوپ میں احتجاجی دھرنا، سیکڑوں افراد کی شرکت شدید نعرے بازی کی گئی معیشت کا علامتی جنازہ بھی نکالا گیا یو سی پچیس، چیئرمن وسیمتین بیو اور پینل یو سی پچیس میں گراؤنڈ کیا ونسی گرین لینڈ سے رات گئے کلین کراچی مہم کے تحت اپنی نگرانی میں کچھرا اٹھوایا گیا اس دوقع پر عوام و معززین علاقہ مکین نے دیسٹرک چیئرمن سید نیر رضا اور وائس چیئرمن سید احمر علی بلدیا قورنگی میمبر سومائی اسمبلی غلام چیلانی دی سی قورنگی شہریار کل اے سی قورنگی غلام امباس مختیارکار قورنگی سمدر اور یو سی پچیس پینل کا خصوصی شکریہ ادا کیا جن کی گابشوں سے صفائی کا کام کیا جا رہا ہے موسیقی